مجھے بدخل نہیں کر سکتا میں کوئی لگل اکوپنٹ نہیں ہوں میں کوئی ٹریس پازر نہیں ہوں میں ٹیننٹ ہوں اور پھر ٹیننٹ کی بھی آگے ٹیننسی کی بھی ڈیفرنٹ کائنڈ سے کیوں اور اس کے لیے بھی پھر ایک لاو ہے کہ ایک ہے ٹیننٹ اٹ گل مزارِ تابِ مرزی ایک ہے موروسی ایک ہے غیر موروسی ایک ہے بلا لگان ایک ہے چکودہ سال تمام ایک ہے باعثہ لسوی بٹائی پھر ڈیفرنٹ کائنڈ سے یہ اس کی ٹینننسی کی بھی اس کے سلاو کو سامنے رہتے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں مزارے ہوں اور یہ میرے رائٹس ہیں یہ ایسے نہیں مجھے اٹھا کے باہر مہنگ سکتا میرے رائٹس پہلے پورے کریں پھر بعد مجھے بدخل کر سکتے ہیں آتر بائیس آپ مجھے زمین سے نہیں بدخل کر سکتے ہیں یہ میری زمین ہے قبضہ میرا ہے میں ٹائٹل نہیں کلیم کر رہا میں ملکیت نہیں کلیم کر رہا لیکن پزیسری رائٹس ہیں میرے اور وہ پزیسری رائٹس یہ لاو مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے اس لئے ایسے نہیں آپ مجھے بدخل کر دیں اٹھا کے باہر پھین دیں تو یہ جو وہ اس کے بھی جو رائٹس ہیں اب یہ جو گرداوری تیار کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے اس کا سٹریٹس کیا ہے جو موقع پہ قابض ہے وہ لکھے گا کاش محمد خان مزار تاب مرضی تو یہاں سے اس کا سٹریٹس پتہ چاہتا ہے کہ یہ جو محمد خان ہے قبضہ اس کا ہے کاش یہ کر رہا ہے زمین کی اور یہ مزار تاب مرضی ہے ٹینٹ ایٹ ویل اور ایک تو یہ قبضے کے بعد اس کے علاوہ وہ جو خسرہ نمبر ہے اس کی ساری ڈیٹیل وہ مینشن کرے گا وہ لکھے گا مثلا وہ خسرہ نمبر ہے ٹوٹل پچاس کنال کا تو پچاس کنال کی وہ تشریح کرے گا خسرہ گرداوری میں لکھے گا اس پچاس کنال پہ کیا ہے وہ لکھے گا دو کنال غیر ممکن مکان اب اس پہ مکان ملے ہوئے ہیں ریائش ہے کتنے رکھے پہ رہے ہیں دو کنال پہ تو وہ لکھے گا دو کنال غیر ممکن مکان وہ اس پہ لکھے گا دس کنال غیر ممکن قبرستان یہ دس کنال پہ قبرستان ہے اس نمبر میں وہ لکھے گا پانچ ملے یا دس ملے چاہ آب نوشی چاہ آب نوشی کونہ ہے ٹیوبیل ہے چشمہ ہے یا جو بھی ہے پانی کا وہ ذریعہ وہ اتنے رکھے پہ برد ہیں وہ لکھے گا اتنے رکھے گا غیر ممکن راستہ یا شعرہ عام راستہ اس نمبر سے گزر رہا ہے وہ لکھے گا بیس کنال لپاڑا یا رکڑ یا میرا یا بنجر یا لس یا چائی یا میری یہ ساری ایگری کلچر لینڈ ہے ایگری کلچر لینڈ کی جہاں یہ نفس آتا ہے ایگری کلچر لینڈ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس میں ذراعہ تو جس میں گندم کاشت ہو وہ یہ نہیں ہے ایگری کلچر لینڈ یا ذریعہ زمین سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کاشتا ہے یا نہیں ہے وہ غیر کاشتا بھی ہے تو وہ ایگری کلچر لینڈ کی دیفینیشن میں آتی ہے وہ پاڑی ہے غیر موکر پاڑی ہے وہ جنگل ہے وہ بنجر قدیم ہے آنسا دراز سے کاشتی نہیں ہوئی جاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں لیکن وہ زری زمین کی دیفینیشن میں پال کرتی ہے اس کی پارٹیشن بھی ہوگی تو وہ ریولیو کورٹس کریں گی نہ کہ سیول کورٹس کو افتیار ہے تو یہ سارے کے سارے اگری کلچر لینڈ ہیں اب وہ گرداؤنی دیار کرے گا تو اس کی ساری وہ اس کے اندر لکھے گا کہ یہ پچاس کنار رقمے پر یہ یہ چیزیں موجود ہیں یہ جو گرداؤری ہوتی ہے پنجاب کے اندر یا سندھ کے اندر جو نیری علاقے ہیں وہاں مہتمان نیر کے علاقے اس کا پڑواری علاقہ ہوتا ہے اور ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ جو ان کا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ریولیو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا پڑواری علاقہ ہوتا ہے اس لیے دو قسم بھی وہاں گرداؤری ہوتی ہے یہ جو ہمارا علاقہ فتح اپڑوار کشمیر ہزارہ یا وہ سارا علاقہ جو بارانی ایریہ ہے جو نیری ایریہ نہیں ہے جو بارانی ہے جب بارش ہوگی تو فصل ہوگی بارش میں ڈیپینڈ کرتے ہیں باران آئے گی تو فصل ہوگی باران نہیں آئے گی باران پارسی کلاس ہے تو باران سے ہے باران سے بارانی کہ باران آئے گی تو فصل ہوگی باران نہیں آئے گی تو خوش تعلی ہوگی فصل نہیں ہوگی تو اس لیے باران سے بارانی زمین اور جب بارانی زمین ہوگی تو وہاں سال میں یہاں دو گرداؤریان لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ سال میں دو قسم کی گرداؤری ہوتی ہے یہ گرداؤری کی قسم بھی میں بتا جاتا ہوں اگر جاتا ہوں میں دو مرن پانی کی اور ایک ہوتی ہے ربی کی فصل اور ایک ہوتی ہے خریف ربی اور خریف جو دیسی مہینے ہیں ہمارے دیسی مہینوں کے حساب سے جو ذمہ دار ہیں وہ حساب کرتے ہیں ہاری کی فصل اور سامنی کی بتا ٹھیک ہے یہ جو دیسی مہینے ہیں جو آج تک کیونکہ وہ انگریزی مہینے جنبری فروی مار جیبرل میں جون والے یاد ہو گئے ہیں سب کو لیکن دیسی مہینے سب گلا بیٹھے ہیں پہلے سارے حساب کتاب دیسی مہینوں کے حساب سے ہوتے تھے کہ یہ اس موسم میں نکاح نہیں کرنا اس میں شادی نہیں کرنا ہی اس میں یہ خوشی کے فنکشن نہیں کرنا ہی اس میں یہ کیونکہ وہ تھا ہار جیٹ سامن بادوں اس احساب سے پہلے حساب کتاب ساری چیزیں ہوتی تھی اور ملے کس موسم میں ہوتے ہیں فصل کس موسم میں وہ سارے کر کے اسی طریقے سے شادی بھی آگئے جو دن تیہ کے جاتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے لیکن وہ شائروں نے تو اس کو کہا ہے سامن کو بڑی شائری ساری اس پہ ہے سامن آیا تم نہیں آئے لیکن سامن کا مہینہ ہمارے نزدین کو بڑا آجیسا مہینہ ہوتا ہے تو یہ دو قسم کی گرداوری جو ہے بردی اور خریفی ہوتی ہے اور قبضے کے حوالے سے ہے اور اس میں زمین کی ساری تشویح جو ہے اس میں لکھی جاتی ہے یہ گرداوری سے پھر یہ پہلا ڈاکومنٹ ہوتا ہے ریولیو میں جو گرداوری پریپیر کی جاتی ہے اس کے بعد نیسٹ جو ڈاکومنٹ بنتا ہے وہ ہے جمع بندی در موسیقی موسیقی